ہیلو فرینڈس بیلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل ہمارا مقام فرینڈس آئیے ہم کولیفائی یو جیسی نیٹ اگزام ان پولیٹیکل سائنس فرینڈس جیسے لاس ویڈیو میں کچھ نوٹس میں نے اپنے آپ لوگ اتراز شیئر کیے تھے بہنسے ہی میں آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹینٹ ٹوپک شیئر کر رہی ہوں فرینڈس اس ٹوپک سے ریلیٹڈ ہمارے اگزام میں بہت سارے کوشن دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ بہت ہی امپورٹینٹ ٹوپک ہے اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے آئیے دیکھتے ہیں برٹیس پردھان مطریر ریم جے میکڈونالڈ نے اگرس نائنٹین تھٹی ٹو میں علف سنکھینکو کے پردھی نیدھی پر ایک یوجنا کی گھوسڑا کی فرینڈس اسے دیکھتے ہیں کس ٹائپ سے کوشن بن سکتا ہے فرسٹ تو اس میں برٹیس پرائم مینسٹر کا نیم پوچھ لیا سکتا ہے اور سیکنڈ اس میں یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ کون سی یہ میں بنائی گئے اس لیے اس کا یہ یاد رکھنا بہت جروری ہے نائنٹین تھٹی ٹو اور برٹیس پرائم مینسٹر کا نیم یاد رکھنا بہت جیادہ جروری ہے جیسے رین جے میکڈونالڈ اسے کمیونل آورڈ یا سنپردائی عورڈ کے نام سے بھی جانا گیا اب آپ سے یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ کون سی اسکیم کو کمیونل آورڈ یا سنپردائی عورڈ کے نام سے جانا گیا تو اس لیے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ 1932 میں جو رین جے میکڈونالڈ نے اسکیم لونج کی تھی اسی کو ہم کمیونل آورڈ یا سنپردائی عورڈ کے نام سے جانا گیا ہے اوورڈ کو نہ صرف مسلموں سیخ عیسائیوں یوروپین اور آنگل بھارتیوں کے لیے الگ نرماشن یعنی کی سیپریٹ الیکشن کی بیعوستہ کی گئی بلکہ اسے دلیتوں کے لیے بھی بستاریت کر دیا گیا دلیتوں کے لیے الگ نرماشن بیعوستہ سے گاندھی بہت بیعتھیت ہوئے اور انہوں نے اوورڈ میں سنسودھن کے لیے پونہ کی یعربادہ جیل میں انشن پرارم کر دیا فرینس آپ کو اب ایک بہت ایمپورٹینٹ فیکٹ یاد آیا ہوا کہ پونہ پیکٹ پونہ اور دلیت ایک دوسرے سے لنک ہے اور اس سے ریلیٹڈ بھی ہمارے اگزام میں کوششن بنتے ہیں اور آب ہی چکے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کانگریس نیتاؤ اور دلیت نیتاؤ کے بیچ ایک سمجھوتہ ہوا جسے پونہ سمجھوتے کے نام سے جانا گیا پونہ سمجھوتہ اور دلیتوں کے لیے الگ نرماشن بیعوستہ یہ دونوں ایک دوسرے سے لنک ہے کیونکہ جب دلیتوں کے لیے الگ نرماشن بیعوستہ کی گئی تب گاندھی جی بیعتھیت ہوئے تھے اور انہوں نے جو تھا یرودہ کی جیل میں انسن سٹارٹ کر دیا تھا اور اسی کے لیے کانگریس نیتاؤ اور دلیت نیتاؤ کے بیچ سمجھوتا ہوا تھا کانگریس نیتاؤ ہو گئے مہاتمہ گاندھی جی اور دلیت نیتاؤ تھے بھیم راو امبیٹ کر ان دونوں کے بیچ جو سمجھوتا ہوا اسی کو پونہ سمجھوتا کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں سیمتھ ہندو نیرباجن بیعوستہ کو بنائے رکھا گیا اور دلیتوں کے لیے بھی اسطان دلیتوں کے لیے بھی اسطان عرقشت کر دیئے گئے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے چھوٹے سے ٹوپک سے کتنا امپورٹینٹ ٹوپک ہے یہ کہ اتنے سارے کوشن نکل کر آتے ہیں اور ہمارے اگزام میں اپنی ایک نام پوچھ لیا جا سکتا ہے آپ کا ٹائم Йئر پوچھ لیا جا سکتا ہے کونسے diferen میں ہوا کمیونل آورڈ کس سکیم کو کہا گیا یہ پوچھ لیا جا سکتا ہے یا پونہ پیکٹ کیوں ہوا یہ پوچھ لیا جا سکتا ہے کن کن نتاؤ کے بیچ ہوا یہ پوچھ لیا جا سکتا ہے تو اس لیے جو بھی اسٹوڈنٹ اس کونسپٹ کو اچھے سے پڑ کر جائے گا اسے کوئی پروبلم نہیں ہوگی اور جو اسٹوڈینٹ اس کو تھوڑا سا چھوٹا سمجھ کر یا اگنور کرے گا وہ بیٹس پرائی مینسٹر کے نیم میں اولد سکتا ہے یر میں اولد سکتا ہے اور اپنا آنسر رونگ کر سکتا ہے اس لئے فرینڈز آج کا ٹوپک آپ کو کیسے لگا اگر آپ کو تھوڑا بہت میرا ٹوپک جو میں ٹوپک لے کر آئی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہو یا آپ کو کوئی نیو انفرمیشن ملی ہو تو فلیج کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا اور آپ اس سے ریلیٹڈ کیا جانتے ہیں اور یہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا اور بیڈیو کو لائک اور سیئر کرنا نہ بھولیے گا تھینک یو